موسیقی آداب ناظرین کشمیر ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سید عباس مہدی پیش کریں گے ریاست کے تینوں خطوں کی تمام بڑی خبریں لیکن سب سے پہلے نظر سرخیوں پر آزاد ایم ایل ای انجینئر رشید کو منائیں گے قانون ساز اسیمبلی سپیکر سپیکر کوندر گپتہ خود کریں گے رکنے اسیمبلی سے بعد مارشل آؤٹ کیے جانے کے خلاف رشید نے کیا سیشن بائیکارٹ کا اعلان میڈیا کے ساتھ اپنے گزشتہ رویہ کا ڈپٹی سپیکر نے کیا دفاع کہا چیئر کی اجازت سے ہی ہو سکتی ہے کاروائی کی ریکارڈنگ میڈیا کی اپوزیشن سے کی ایوان کی شبیح خراب نہ کرنے کی اپی جمہ کشمیر سرکار نے کیا خلاصہ کشمیر میں تین برسوں میں شہید ہوئے ہیں ایک سو پنچانبے جوان بی جے پی کے ایم ایل سی نے پوچھا تھا قانون ساز کاؤنسل میں سوار ریاست میں بڑھ رہی ہے بے روزگاروں کی تعداد جمہو خطے میں ہیں کشمیر سے زیادہ بے روزگار سیاسی جماعتوں اور لوگوں نے لگایا دوہرے مابدن کا الزام اور کام چھوڑ کر احتجاج کر رہے ہیں انہیچ ایم ملازمین کو وزیر سہت نے کیا متنبے کا کام پر لوٹ آئے نہیں تو روزگار کے انتظار میں لاکھوں بے روزگار کھڑے ہیں لائیں اور اب دیکھتے ہیں خبریں تفصیل سے جمہو کشمیر رکن اسیمبلی کوندر گپتہ خود آزاد ایمیلے شیخ عبد الرشید عرف انجینئر رشید سے بات کریں گے کوندر گپتہ جو کی جمہو کشمیر اسیمبلی کے سپیکر ہیں رشید نے مارشلز کے حملے کے خلاف اسیمبلی کے شیسن میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا گپتہ نے کہا رشید پر حملے جیسا کچھ نہیں ہوا ہے میں خود ان سے بات کروں گا واضح ہو کی کپوڑا زلے کے لنگیٹ اسیمبلی حلقے سے ایمیلے انجینئر رشید نے کل الزام لگایا تھا کہ ایوان سے باہر نکالے جانے کے وقت مارشلز نے ان پر حملہ کیا بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہو جاتی وہ بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کریں گے اوڈر ڈپٹی سپیکر نظیر احمد گریزی نے آزاد رکنے اسیمبلی کو مارشل آؤٹ کیے جانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے زی سلام سے خصوصی بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ایوان کی کاروائی کو بینہ چیئر کی اجازت کے نہیں دکھایا جا سکتا نظیر صاحب پہلے بات کریں گے کہ حضب اختلاف جو باتیں کرتی ہے اس کے بعد جو کل پریس کا جو معاملہ کھڑا ہوا کہتے ہیں ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ جو ہم کہیں گے آپ وہی لکھئے گا جو انجینئر رشید کی بات ہے اس کو آپ نوٹ نہ کریں اس کے بعد واک آؤٹ ہوا اس کے بعد بائیکوارڈ بھی ہوا اور کل پریس نے یہ اسمبلی سیشن کور نہیں کیا دیکھئے جہاں تک سوال ہے اسمبلی کا ہاؤس کا اپنا ایک پروسیجر ہے چلانے کا ہاؤس کے تب چلے گا جب میمبرز کا آپریشن کریں گے کریں گے میڈیا کور کرے گا میڈیا ایک اہم ستون ہے اس ڈومکریسی کا جہاں تک سوال ہے کل کی جو بات ہوئی میں نے میڈیا کے بارے میں کوئی ایسی لفظ نہیں کہا ہے جس سے میڈیا خوٹ ہوتا ہے اور میڈیا اپنی گیلریز کو چھوڑ کی بائیکارٹ کر دیتا ہے رشید صاحب جو ہے انجینئر رشید صاحب ہر روز ہر معاملے میں بات کرتے ہیں لیکن اپنی بات رکھنے کے بعد یا تو وہ ہاؤس سے چلے جاتے ہیں ورنہ شور شرابہ کرتے ہیں مجبوراً مجھے اس کو مارشل آؤٹ کرانا پڑا وہاں سے ہاؤس سے نکالنا پڑا یہ فیصلہ میں نے کل لے لیا تھا وہ میں نے آج واپس لے لیا میں نے ان سے ریکویس بھی کیا آپ واپس آ جائی تو اس کے بعد میں نے میڈیا سے گزارش کی کہ وہ جو رشید صاحب نے اسمبلی کے اندر کیا اس کو ریکارٹ نہ کریں یہ چیئر کیا پرائیگریٹو ہوتا ہے کہ چیئر ڈریکشن دے دے کہ کیا ریکارٹ کرنا ہے کیا نہیں ریکارٹ کرنا ہے نظیر صاحب جو میڈیا نے بائیکوٹ کیا اس سے درابو صاحب کی جو سپیش تھی وہ خبروں میں نہیں آئی آج اس کو اتنی جگہ نہیں مل پائی اس وقت کیا ہو سکتا تھا کیونکہ وہ لگاتار مطالبہ کرتے تھے کہ ڈیوپٹی سپیکر باہر آئے اور آپ ایکسپلین کریں کہ وہ کس طرح کی کورے چاہتے ہیں میڈیا سے اس وقت تو کوئی حالانکہ ویری صاحب آئے تھے لیکن آپ کے انتظار میں تھے سارے لوگ نہیں دیکھیں وہ مسئلہ نہیں تھا آنے اور جانے کا مسئلہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں جاؤں تو وہ آئیں آپ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے اور لیش لیٹر اپنا کام کر رہے ہیں جہاں تک ہاؤس کا تعلق ہے ہاؤس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے ہٹ ہٹ ہوئے ہوں گے میڈیا والے اور وہ چھوڑ کے چلے گے کوریج کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو چیئر کا حق بنتا ہے کس بات کو وہ کوریج دینا چاہتے ہیں کس بات کو کوریج نہیں دینا چاہتے ہیں ہاؤس کے اندر آپ نے ہاؤس کے باہر رشید صاحب کی تمام باتیں کوریج کی کوئی سے نے اوبجیکشن نہیں کیا کیونکہ وہ ہاؤس کے باہر تھا ہاؤس کے اندر کونسی بات میڈیا تک آگے جانی چاہیے کونسی نہیں جانی چاہیے یہ چیئر کا کام ہوتا ہے تو میری گزارش یہی ہوگی میڈیا سے بھی اور ممران سے بھی کہ جب آپ سب کارپریٹ کریں گے تو ہاؤس کا ایک ڈکرم ہے کل ایک ممبر آپ لوگوں نے ایک بات اٹھائی کہ ہمارے ممبر کو فون چھنا گیا وہ فون کر رہا تھا باز ابتہ جیسے گھر میں بیٹھا ہوا فون کر رہا تھا تو مجبوراں مجھے اس سے کہنا پڑا کہ فون آپ یہاں دے دیجئے اس لئے نہیں کیا کہ وہ وہاں کوریج کر رہا تھا تو ہم نے کوریج روک دی اس کی ہم نے یہ کہا کہ فون الاؤڈ نہیں ہے لائیو نہیں جا سکتے ہیں کہ آپ فون کرتے کرتے وہاں بولیں گے کونسا ممبر کیا کر رہا ہے تو وہی گزارش تھی باقی باقی ہاؤس جو ہے وہ ایک ڈکرم کے ذریعے چلتا ہے ایک بات پہ ابھی بھی قائم ہے کہ جو ڈریکشن چیئر سے جائے گی وہی میڈیا اور پریس کو کرنا ہوگا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہیں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ حضب کریں کوئی ایسا لفظ جو اسمبل ایکسپنج کریں ایکسپنج کرنے کا کیا مطلب ہے ایکسپنج کا مطلب ہو گیا کہ آپ اس بات کو ریکارڈ میں نہ لائیں ریکارڈ آپ پوری دنیا کو دکھائیں گے اور ہمارے ریکارڈ میں نہیں آئے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو میری گزارش ہوگی میڈیا سے کہ وہ بھی کارپریٹ کریں وہ وہ چیزیں نہ کریں جو ہمس کی گریمہ کو نقصان پوچھائیں بہت بہت شکریہ ریاستی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر نظیر آمد خان گریزی کا لگاتار کہنا ہے کہ ریاستی جمع کشمین بجٹ سیشن کے دوران جنرلسٹوں کو خاص کر ویڈیو شیوٹنگ کے لئے جو لوگ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا عدب احترام کرنا ہوگا کیونکہ چیئر کا عدب احترام ہے لیکن صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو ریکارڈ میں نہ لائیں جنہیں ایکسپنج کرنے کے لئے ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر یا چیئرمن یا ڈیپٹی چیئرمن جو ہیں ہدایے دیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ ریاستی اسمبلی میں بجٹ سپریش درابو صاحب کی جو تھی اس وقت ریاست میں جو سارے لوگ جنرلسٹ یہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ لگتار بائیکارڈ پہ تھے اور آج کاروائی احسے سے چڑی اور صبح جو ہے سارے جنرلس حضرات جو تھے وہ کوریج کے لئے آئے تھے لیکن آگے بھی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ عدب احترام کا خاص خیار رکھنا ہوگا کیمرمن اشرفانی کے ساتھ تجمل اسلام زی میڈیا اسمبلی سیکرٹیٹ جمعو لنگیٹ کے ایملے انجنئر رشید کو اسمبلی سے مارشل آؤٹ کیے جانے اور پٹائی کیے جانے کے خلاف شریع نگر میں ان کے حامیوں اور مددہوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی یہ ریلی لال چوک سے شروع کی گئی ریلی میں پارٹی کے کئی لوگوں نے حصہ لیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا اینجنئر رشید صاحب جو ہم کشمیری نے ایک آواز اپنی بھیجی ہے اسمبلی میں جو جس طرح سے پیڈی پی اور انسی اور کانگرس مل کے اور بی جی پی اس کو دبانا چاہتے ہیں ہم اس چیز کے خلاف ہیں ہم نے وہ آواز بیچی ہے وہ کشمیری کی وائس ہے اس لئے ہم اس چیز کی معظمت کرتے ہیں اس لئے ہم آج محبب مفتی کو یاداج دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہی طریقہ ادھر سے اپنایا پھر ہم کازی گن سے کانوائی کا مطلب ٹنگڈار کے طرف جانے نہیں دیں گے اور ہم ہر روڈ پہ کھڑے ہو کے عوامی اتحاد پارٹی کا جنڈا بلند کر کے رہیں گے اور جس طرح انہوں نے مطید محض کو یہاں پہلے دبایا ہے اسی طرح آج سازشیں ہو رہی ہیں عوامی اتحاد پارٹی کو بھی اسی طرح آج دب ہوتے ہیں اس لئے ہم وہ چیز کبھی برداشت نہیں کریں گے آج ہم محبب مفتی کو یہی یاداج دیں گے اور انشاءاللہ آئندہ ہمارا کیا پروگرام ہوگا اور پچھلے تین برسوں میں کشمیر وادی میں ملٹینسی کے ساتھ تصادم میں ایک سو پنچانبے سیکیورٹی فورس کے جوان شہید ہوئے ہیں اس کا خلاصہ جمہ کشمیر سرکار نے قانون ساز کاؤنسل میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمیل سی رمیش اروڑا کے سوال کے جواب میں سیم محبوبہ نے کاؤنسل کو بتایا کہ وادی میں ملٹینسی کے تصادم میں دو ہزار سترہ میں اٹھتر جوان دو ہزار سولہ میں تیرالیس جوان اور دو ہزار پندرہ میں تیرالیس جوانوں نے شہادت پائی ہے اور جمہ کشمیر میں بے روزگاری کے چوکانے والے آداد و شمار سامنے آئے ہیں اور ان کا خلاصہ خود ریاستی لیبر اور روزگار محکمہ نے کیا ہے دیکھیں یہ مفصل ریپورٹ ملک میں بے روزگاری کے تلے بے روزگار نوجوانوں کے مستقبل کا ڈیٹا حیرت انگیز ہے پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کے حالات یہ ہیں کہ چوتھے درجے کے ملازمین کے اہدے کے لیے ام بی اے اور انجینئرنگ کی ڈگری والے نوجوان اپلائی کرتے ہیں اور اگر ریاست کی بات کی جائے تو یہاں بھی جو ڈیٹا ہے وہ حکومت کے لیے آئینہ ثابت ہو سکتے ہیں وہ حکومت جو بڑے بڑے دعووں کو پورا کرنے کا دم بھرتی ہو اور اس ریاست کا نوجوان روزی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہو جمہو ریجن کے دس زلوں میں کشمیر ریجن کے بارہ زلوں سے کہیں زیادہ بے روزگار ہیں لیکن پھر بھی مرکزی سرکار اور ریاستی حکومت اس طرف غور کرنا ضروری نہیں سمجھتی جہاں تک گورنمنٹ کی پالسی ہے وہ اس سرکار کے آنے کے بعد میں واضح ہو گئی ہے وہ سب کشمیر سینٹریک ہے نوکریوں میں سے آپ نے دیکھا کہ نوزار پی ایس سو کشمیر میں سے سلیکٹ ہوا اور چودہ سو جمہو سے سلیکٹ ہوا ایسے ہی پی ایس سی کے اندر میں مارا شیئر یو ہے وہ سولہ پرسنٹ پر پہ پہنچ گیا جو کی کسی ٹائم پہ بھی چالیس پرسنٹ سے کم نیچے نہیں گیا تھا جہاں تک رہا روزگار جو سویم روزگار جھوٹانے کے سادن ہے اس کے اندر میں جہاں پر انڈسٹری کو کوئی بڑا بڑنی دیا گیا اب تک انہوں نے ایم ایو سائن کرنے کی بات کہی پچھلے گورنے ریٹرز میں بتایا کہ ہم نے پچی سو کروڑ کے سائن کی ہیں ابھی کہا کہ کتی سو کروڑ کے کی ہیں پر کی فیکٹری کوئی جہاں لگی نہیں انڈسٹریل پالسین کی فلاڈ ہے اور جتنا بھی ہم جو انسینٹیوائز کر رہے ہیں اور جو ہم کلسٹر ویسٹ انڈسٹری کو جو لوجسٹیکل سپورٹ کی بات کر رہے ہیں ریاستی لیبر اور روزگار محکمے کے ڈیٹا کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی چوکانے والے ہیں جمہوں کے بے روزگاروں کی اگر بات کی جائے تو یہاں گیارہ ہزار بہتر نوجوان بے روزگار ہیں مہیں کٹھوا میں آٹھ ہزار پانچ سو گیارہ سامہ میں سات ہزار ایک سو ستر راجوری میں پانچ ہزار پینسٹ پنچ میں تین ہزار دو سو اکتالیس ادھمپور میں دو ہزار نو سو چھیتر ریاستی میں دو ہزار تین سو سنسٹ دوڈا میں دو ہزار اکیاسی رامبن میں تیرہ سو پانچ کشتوار میں دو ہزار تیس جو ٹوٹل پینٹالیس ہزار آٹھ سو اکیس نوجوان بے روزگار ہیں مہیں کشمیر کی بات کی جائے تو شینگر میں پانچ ہزار نو سو پچاسی نوجوان گاندربل میں دو ہزار چار سو ترپن بڑھگام میں گیارہ سو اٹھاسی انتناگ میں چھ ہزار چار سو پندرہ تو کلگام میں پانچ ہزار چار سو چھانبے پلواما میں دو ہزار نو سو ستاسی شوپیا میں چار ہزار پانچ سو چورانوے بارہ مولا میں تین ہزار تین سو اٹھاون باندیپورا میں دو ہزار بیس کپوارا میں ایک ہزار آٹھ سو چھپن جو سب ملا کر چھتیس ہزار تین سو باون نوجوان بے روزگار ہیں مہین لے میں بھی پانچ ہزار آٹھ سو سرسٹ نوجوان بے روزگار ہیں اس طرح کشمیر وادی کے دس ازلہ میں بے روزگاروں کی تعداد چھتیس ہزار تین سو باون ہے اور جمہو میں پہتالیس ہزار آٹھ سو اکیس جب سے یہ ریاستی گورنمنٹ بی جے پی اور پی ڈی بی کی فارمیشن آئی ہے تب سے جمہو کا یوتھ جو ہے وہ لگاتار انیمپلائیمنٹ کو لے کے سڑکوں پر اترا ہوا ہے ہم سے انہی قسم کے پرامیسز جو ہیں الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے جمہو کے یوہوں کو نوکریوں دی جائیں گی انڈسٹریل یہاں پہ حب بنایا جائے گا ان لوگوں کے یہاں پہ انڈسٹریز میں موقع دیا جائے گا لیکن لگ بگ تین سال ہونے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ ایسا کچھ نہیں ہے جبکہ کل ایک ڈاٹا ہمارے پاس آیا کہ 9000 سٹون پیلٹرز کو جو ہے جو کشمیر میں انڈریسٹ کے رسپونسیبل ہیں ان کے لیے انہوں نے جابز آفر کری ہیں لیکن جمہو کا یوہ ہم نے دیکھا NHM ہو گئے یا باقی جو بھی ایمپلائز ہیں SRO202 کی بات کریں وہ لوگ سڑکوں پر سٹرگل کر رہے ہیں لیکن ان کی طرف کسی کا بھی دھیان جو ہے وہ نہیں ہے ریاستی سرکار کے ڈیٹا میں 88,040 بے روزگار نوجوانوں میں سے 390 ہی انپڑ بے روزگار ہیں اس کی وجہ ہے کہ انپڑ لوگ حکومت کے روزگار سنٹر میں ریجسٹریشن نہیں کرواتے ہیں شاید انہیں بھی پتا ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ عالم ہے تو ہمارا عالم کیا ہوگا سرکاری آدات و شمار کے مطابق میڈل پاس بے روزگاروں کی تعداد 5357 میٹرک پاس کی تعداد 21,530 تری یونیورسٹی کورس پاس کی تعداد 9953 ڈگری کورس پاس کی تعداد 26,213 گریجویٹ کی تعداد 17,351 پوسٹ گریجویٹ کی تعداد 6,586 ڈپلما ہولڈرز کی تعداد 3,286 پروفیشنل اور ٹیکنیکل ڈگری ہولڈر کی تعداد 2,887 ڈرافٹ مین کی تعداد 153 آئی ٹی آئی ٹریٹ کی تعداد 2,104 اور آئی ٹی آئی کے علاوہ سکلڈ بے روزگار کی تعداد 1,198 ہے ہماری سٹیٹ میں پرائی میریسٹر ایمپلیمنٹ جنریشن پروگرام میں جو ہمارے چودہ سو کیس ہوتے تھے وہ ہمیں بیالی سو پچاس کیس ملے ہیں اور جو چودہ کروڑ روپیہ ہوتا تھا اس کی جگہ اٹی ٹو کروڑز ملے ہیں اور آپ تو جتنے لوگ بھی چاہے اور اس سے ڈریکٹ ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ تیس ہزار کی ڈریکٹ ایمپلائیمنٹ ہوگی اس سے اور اگر یونٹ لگتے ہیں یہ عالم ہے ریاست کا یہاں بیروزگاروں کے لیے سرکاری منصوبے تو بہت ہیں مگر کیا وہ صحیح طور پر چل بھی رہے ہیں کیا اس سے واقعی بیروزگاری گھٹ رہی ہے اس کی تحقیقات کرنے والا کوئی نہیں جمعو سے راجنویت کے ریپورٹ اور ریاستی کابینہ میں بی جے پی کے وزیر اے جی کوہلی نے بیروزگاری مدد پر سامنے آئے آداد و شمار پر سارا ٹھیکرا پچھلی سرکاروں پر پھوڑتے ہوئے کہا کہ ہمارے تین برسوں میں حالات میں صدھار ہوا ہے اور جمعو کچھ سیکٹر میں کشمیر سے آگے بھی ہے اس مدد پر ہمارے نمائندے راجن وید نے وزیر ریاست عبدالغنی کوہلی سے خاص بات چیت کی اس طرح کے آنکڑے ہمارے سامنے ہیں کہ جمعو میں روزگار کے جو موقع ہیں وہ کم فرہام ہوئے ہیں یوہوں کو مقابلے کے کشمیر کے کشمیر میں زیادہ جو ہے روزگار دیا گیا ہے اس کے باوجود وہاں پر بھرتیاں کی گئی ہیں کشمیر میں اس پر بات کریں گے یہاں سرکار میں منتری ہیں اور بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں عبدالغنی کولی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں گدا ہوں جب سے خاص کاریماری کولیشن حکومت آئی ہے پاور میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ تب سے ہم جمعو میں پیچھے رہے ہیں بلکہ کبھی کبھی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں اور کچھ سیکٹرز بھی ہیں کہ جہاں جمعو میں ہم آگے ہیں اس کے بیٹر ٹو کشمیر یہاں سامنے جو آنکڑے سامنے ہیں اس کے مطابق ایس پیو کی بھرتی جو ہے اس میں زیادہ جو شیر ہے کشمیر کو ملا ہے یا باقی آپ پی ایسی کے تھو جو سرویس لیشن بورڈ کے تھو جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان میں آنکڑا جو اگر دیکھنے سامنے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے زیادہ روزگار کے موقع فرہم کیے گئے ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نہیں وہی میں اس سے بات کی طرف آ رہا تھا کہ ان فیکٹ ایسا ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ میں ہوا ہو اور یہ بات جو ہے جو گورنٹ آف انیا کی نالج میں بھی ہے کیونکہ لارس ٹیم جب میں پچھے دنوں دلے تھا عانریبل ہومنیسٹرز وغیرہ ان کے بھی زہن میں یہ بات کہیں آئی ہے مجھے لگتا ہے فاردہ ٹائم بینگ ایس پیو کے جو برتی ہے ریکروٹمنٹ وہ انہوں نے بند کر دی ہے ہو سکتا ہے وہ فیکٹ اور یو فیکٹ اور میں نے دیٹیل دیکھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس لئے بھی اہم تھا کیونکہ جس طرح سے بی جے پی کے ایم ایل اے جمہو صوبے سے جیت کے گئے اور یہ وعدہ تھا کہ روزگار کا جو مسئلہ ہے اس کو حلک کیا جائے گا زیادہ زیادہ یوہوں کو اس میں لیا جائے گا لیکن کئی نہ کئی یوہیں نحراش ہیں نہیں ایک میں بتاؤں جو یہ سپیشلی آپ نے ایس پیو اس کی وعد کی ہے میں اس کے بارے میں تو میرے پاس نانڈیٹیل میں نے دیکھی ہے نہ کچھ ہے آپ جو بتا رہے ہیں بلکل صحیح بتا رہے ہوں گے ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ ہو جو مجھے لگتا ہے کہ ایسی اگر تھوڑی سی جب تنڈنسی ہوئی ہوگی اسی وجہ سے جو معاملہ ہے فردر رکروڈمنٹ جو ہے that has been kept in a bay سر کیونکہ اس میں خاص وجہ یہ بھی ہے کہ تورزم سیکٹر جتنا جمہو میں ہیں اس کو اتنا ایکسپلوئر نہیں کیا گیا حالانکہ تورزم کے حوالے سے ہی زیادہ روزگار سامنے آتے ہیں دیکھیں میں بتاؤں چین سال سے جو بھی ایکٹیوٹی اگر میں آپ نے کالا کوڑ کی بات کروں جہاں کبھی بھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی میں نے وہاں کا بھی ساتھ آٹھ کروڑ کی جو ایکٹیوٹیز ہے ٹورزم ہے وہ میرے وہاں کام جو ہیں پروجیکٹس بن گئے ہیں کچھ پر کام بھی چل رہا ہے ایسی بات نہیں تھی اس سے پہلے تو دیواز نتھیں کمپلیٹلی نیل ہے نیل لیکن اب ایسی بات نہیں ہے جہاں جہاں دیکھیں ایک ٹورزم ایک ٹورزم بنانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے آخر میں یہ یقین دیہا نہیں دلائیں گے آپ کی جمہو میں بھی جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار مہیا کروانے کے لیے سرکار پکتا کرم اٹھائے گی دیکھیں میں بتاؤں جمہو کشمیر لداخ جو ہیں ہمارے سامنے سب کی پرائیٹی جو ہے وہ برابر ہے ہم کبھی اس یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ ڈیسویرٹی ہو اگر کہیں کسی موڑ پہ آپ نے دیکھ معسوس کیا ہے یا پریکٹیکل ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ پرمننٹ بات ہوئی ہوئی یا اس کا حل نہیں ہوگا یہ عامت میں نہیں یہ تھے کولی صاحب جن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ڈیسویرٹی ہوئی ہے یا روزگار کہ موقع کم جمہو کل یوہوں کو ملے ہیں تو سرکار اس میں جو ہے سیسلی دیکھے گی اور اس کا صحیح حل نکالنے کی کوشش کرے گی کمیمین آشو کے ساتھ لاجن وید زی میڈیا جمعو اور ریاستی کابینہ میں بی جے پی کے ایک لوتے مسلم وزیر اے جی کولی نے کہا کہ مسلمانوں کی ترقی کے بینا ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی زی سلام سے بات کرتے ہوئے غنی کولی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی سرکار مسلمانوں کی فلاح و بہبوت کے لیے پرعظم ہیں ہمارے سے موجود ہیں بھارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر ڈیٹر وریاستی کابینی وزیر چودری عبدالگنی کولی صاحب کولی صاحب بہت بہت شکریہ ٹیمینٹ دیل کے لیے پہلے آئیں گے کہ سبسیڈی ختم کر دی گئی کانگریس سروری صاحب سے بات کی باگ کی لوگوں سے بات کی کہا کہ آر ایسس کا پہلے سے پلانت حالانکہ سپریم کورٹ کی رولنگ تھی گورنمنٹ نے صرف اس کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا آپ کا کیا بیان دیکھیں میں بتاؤں حج اکارڈنگ ٹو اسلامی محیطہ لوگی وہ یہی ہے کہ حج پہ وہ ہی جا سکتا ہے جس کو اس ساتھ تک اپنی پوزشن چھیک ہو کہ اس کے پاس اپنا جو گھرپ کے لوگ ہیں بیوی بچہ فیملی ہے اس کے لیے پیسہ راکے ایکسٹر پیسہ ہے تب ہی وہ جا سکتا ہے رہا ایک بات تھی کہ جو پیسہ بچ رہا ہے یہ کس پہ خرچ رہا ہے that's very important میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو یہ پیسہ سبسیڈی کا بچ رہا ہے وہ جمعاری مسلم بچیاں اور بچے ان کو زیادہ مارڈن طریقے پہ پڑھائی کے لیے جو مرات ملیں گی وہ اس پیسی کی وجہ سے ایز ایس بچ رہا ہے کوہلی صاحب کیا پیسے کی اتنی کمی ہے کنٹری میں کہ ہج سبسیڈی کا پیسہ تعلیم پہ لگایا جائے دیکھیں میں بتاؤں دو بات ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ بھی اس میں آپ کے بعد میں بڑا فزن ہے لیکن یہ پیسہ اس فائدے کی وجہ سے یہاں جو فائدہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ چلے یہ بھی صدقہ ہے اچھا ہے کوہلی صاحب کانگریس پارٹی باقی نیشنل کانفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی آر ایس اس کا گیم پلانی یہی تھا کہ مسلمانوں کو الگ تھالگ کرنا ہے آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھیں دیکھیں میں بتاؤں ہندوستان میں ہندو بھائی جو ہے مجارٹی میں یہاں جو جو پرائیم جسے بنے گا وہ ہندو بھائی بنے گا اگر اس سے پہلے آپ کو بتا ہے منمون سنگ جی تھے وہ کونسا مولوی تھا یا صوفی تھا مجھے یاد ہے سچر کمیشن نے جو رپورٹ ایس اس پیشل کیس مسلمانوں کے لیے بنائی تھی کہ جس جس لائن میں یہ پیچھے ہیں ان کو کیا کیا یہ بینیفٹ ایس اس پیشل کیس دیتے ہیں وہ بامل آیا سچر کمیشن کی رپورٹ بھی آئی پانچ ساس رہی تو اس گورنمنٹ نے جو آج کانگریس والے بات کرتے ہیں انہوں نے اس رپورٹ کا کیا حال کیا ایون جی ہے نتھنگ واس امپلیمنٹڈ اور وہ جو رپورٹ تھی اس میں ہندو بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں چاہے بی جی پی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے دوسری جماعتیں ہو تو یہاں ہو سکتا ہے ایک جماعت جو ہے وہ چارہ نے زیادہ سوچتی ہو دوسری جماعت جو ہے وہ چارہ نے کم سکتی ہو لیکن جو ہم بتا دوں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ایز ای ہول ہائی کمانڈ پر جو فیصلہ ہے کہ جب تک ہم مسلمان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو تب تک بات نہیں بن سکتی ہے آخری سوال ہوگا آپ سے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سطح میں آنے سے اقدار میں آنے سے ہم نے دیکھا کہ رونگیا مسلمانوں کے سوالات اٹھے گاورکشک کے ایشو اٹھے اور جمعہ کے آس پاس ہم نے دیکھا کہ جو رونگیا مسلمان آس پاس میں جنگی جوپیو میں رہتے تھے وہ تھوڑا سا انہوں نے دور دوری اختیار کی کیونکہ کئی جگہوں پر انہیں مضامت بھی ہوئی تو کیا یہ کلیر کرسٹل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لئے اتنا زیادہ اس سرکار کی طرح فائدہ نہیں ہوتا دیکھیں میں بتاؤں آپ کو یہ صحیح بات ہے رونگیا مسلمانوں کے مطلب یا جو باتیں گاؤ کی ان فیکٹ یہ جماعت پر جو مور لگی تھی کہ یہ نائیتی کمل جماعت ہے اور ایک لوگوں پر ایک مائن سیٹ جو لوگ تھے جن سنگی کہیں یاد جائے ہمارے جو لوگ ہیں جماعت اسلامی کے ان کا ایک مائن سیٹ بنا ہوا تھا لیکن جب سے یہ نیوکمت بجول میں آئی ہے ایسے میٹرہ پالیسی ہائی لیول نے فیصلہ کر دی ہے ہم سب اگٹھے ہیں ہم سب کا جو وقع ہم سب کا ساتھ اور سب کا وقع اشرفانی کے ساتھ سید تجمل زی میڈیا اسمبلی سیکریٹریٹ جمع دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوچ کے کہنا دیوانہ سمجھ بوچ کے دیوانہ ہوا ہے یہاں وقت ہو گیا ایک مختصر سے وقفے کا لیکن وقفے کے بعد بھی کشمیر ایکسپریس جاری رہے گا وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے کشمیر ایکسپریس میں اس پیو کی تقرری کو لے کر سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے کانگریس نے بھی سرکار پر جمعو کے ساتھ تفریخ کرنے کا الزام آیت کیا ہے زی سلام سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے رکنے اسمبلی امین بھٹ نکا کی تقرری میں لیاقت و صلاحیت کو نظر انداز کیا گیا ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے ایم ایل ہیں محمد امین بھٹ جس طرح کے آنکڑے ہمارے ہاتھ میں ہیں جو یہ دکھاتے ہیں کہ جمعو میں جو ہے ان ایمپلائیمنٹ بڑی ہے پچھلے کچھ سالوں میں بلکہ جو کشمیر میں ہیں وہاں زیادہ ایمپلائیمنٹ فرہام ہوئی ہے اس پر بات کریں گے سر جو جمعو کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی بات تھی یہ اب سامنے آگئی ہے کیا کہیں گے یہ دیکھو ایک بات ہے کہ انہوں نے ایس پیوز بھی بہت سارے لگائے خاص کر میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی ایس پیوز لگانے کے لیے اس کے بعد انہوں نے خود لگائے ہیں دریکشنز دیا آئی جی ایس پیوز کو ایسے ایس پیوز لگائے انہوں نے جے کے بینک میں ایک ہزار لوگ لگائے ہیں اس میں جساب سے زیادہ کشمیر میں انہوں نے لگائے پی ڈی پی نے جمعو میں انہوں نے کیا لگایا پچاس آدمی نہیں لگائے وہ بھی پی ڈی پی کے لگے ہیں ہم درد بی جے بی کا کوئی ہم درد نہیں لگا ہے تو آپ لگتا ہے کہنے کہیں بی جے بی نے بھی دھوکھا دے دیا جمعو کے لوگوں ہاں ہنٹر پرسن جمعو کے لوگوں کو دھوکھا جب ہماری جس کا آزاد صاحب چیف منیسٹر اس وقت تینوں خود کو ایکسان ترکی ملتی تھی چاہے لڈاک ہو چاہے جمعو ہو چاہے کشمیر ہو سب کو ہم دیتے تھے تو یہ دے کانگرس ایم ایل جن کا یہ کہنا ہے کہ جمعو کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور جو یہ ڈاکو مہنٹ ہے یہ اس کا تازہ ادھارن ہے زیادہ بھلتیاں کشمیر میں ہی ہوئی ہیں کمیرمین آشو کے ساتھ راجنویت زی میڈیا جمعو ریاست میں مختلف مقامات پر این ایچ ایم کے تحت کام کرنے والے ملازمین مستقلی کے مطالبے کو لے کر مظاہرہ اور احتجاج کر رہے ہیں کئی مقامات پر ملازمین ہر تال پر بھی ہیں وزیر صحت بالی بھگت نے تمام ملازمین سے کام پر لوٹنے کی اپیل کی ہیں زی سلام سے بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ملازمین کو عام مریضوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مستقلی کو لے کر ریاستی سرکار کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں باوجود اس کے سرکار کی پوری ہمدرتی ملازمین کے ساتھ یہ جو این ایچ ایم کا مسئلہ تھا سکیم کے تحت ان لوگوں کو انگیج کیا گیا تو اس کے بعد پردرشن شروع ہے کیا گورنمنٹ کے پاس کیا دیکھیں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ پورے ملک میں ہر سٹیٹ میں بہت سارے سنٹرل سپانسر سکیمی ہوتی ہیں اسی میں ایک نیشنل ہیلتھ مشن بھی ہے جو یہاں جمہو کشمیر میں بھی ہے یہ کنٹرکچول ایمپلائیز ہوتے ہیں اور جس وقت ان کی اپائنٹ وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں تو ان سے جمہو کشمیر ریاست کے خاص تار کہ میرے ڈیپارٹمنٹ کے ایمپلائیز ہوتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کے ایمپلائیز کو ہم ایک فیملی میمبر سمجھ کے اس کے ساتھ سمپتھی ہمیشہ کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کا کچھ آچھا بھلا ہو کافی دیر پہلے لازت تیر بھی ان لوگ نے کہا کہ ہمیں کوئی ریگولاریزیشن کے لیے آپ کوشش کریں میں نے کمیٹی کا نستی چھوٹ کی تھی اور لگ بھر تین چار مہینے کے بعد اس کمیٹی نے چار میمبری کمیٹی تھی انہیں ریکممنڈیشن دی تھی ریکممنڈیشن کی یہ تھی کہ یہ آٹھ ہزار سے زیادہ ایمپلائیز ہیں جی آگر ان کو ہم ریگولاریز کریں گے ریگولاریز کا کیا مطلب کتا ہے کہ نیچ میں ریگولاریز نہیں ہوگی پوست سٹیٹ کو ٹا اور اگر ان کو ریگولاریز کریں گے تو کوئی دوستو چوبیس کروڑ کا فائنانسیل امپلی امپلیکیشن ہے اس کی لیٹ اس نیٹ پوسیگل کمیٹی نے رکمنٹ کیا کہ آپ سرکار جو ہے ایک ویو لے اس میں کی فیز مینر میں تو انہیں لگوا کوئی ایک ہزار چوبیس کر کے شاید اس طریقے کے یا ایک ہزار شاید آٹھ تھے کہ فسٹ فیز میں ان کو ریگولاریز کے لیے کنسیڈر آپ کریں میرے پاس جو ہی فائل آئی میں نے دو منٹ میں اس کو اپرو کیا میں نے فائنانس دیپارٹمنٹ میں پرسنلی فائنانس منسٹر سے بھی ٹیک اپ کیا کسی فیز مینر میں تھوڑے تھوڑے کر کے اگر ہم ان لوگوں کو ریگولاریز کریں گے لیکن ابھی سینٹرل سپانسر سکیم ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہی نہیں باقی بھی ساری ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں تو سرکار ایک پالسی بنا رہی ہے کوئی پالسی جب بنی جائے گی سینٹرل سپانسر سکیم کے لیے تو انہیچ مالوں کے ساتھ بھی ہوگا لیکن انڈر کنسی ڈریشن ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے دھو بار ان کو بلایا بھی انہیچ کے لوگوں کو اپنے آفیس میں بلایا ان کو بہت سارے بینیفٹ سی دی ہے اس کے علاوہ وہ سٹسفائی ہو کے بھی گئے لیکن لازٹ پہ انہیچ ایک میمبر تھا انہیچ کہا نہیں ہمیں لکھ کر دے دو کہ آپ سپانسرڈ سکیم ہے جب بھارت سرکار کرے گی تو سارے سٹیٹوں کے اندر ہو جائے گی تو مانا جائے کہ ان کا چانس بلکل نہیں بنتا ہے کہ سکیم کے بعد ریگولرزیشن کا کئی پر کنیکشن نہیں ہے اب یہ جو پروٹسٹ پر ہے اسے کہا تک محکمہ سہت میں جو بیماروں کا باقی لوگوں کا کافی دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے اس دن بھی ان کو بتایا میں نے کہا آپ ایمپلائیز ہیں اور ہمارے ہیلتھ کیئر فیسلیٹیز جو ہے جو ہم نے پروائیڈ کرنی ہے ہیلتھ کیئر جو ہماری پرائیم ڈیوٹی ہے اور اس کو چھوڑ کر ہم لوگ جو ہیں وہ پروٹسٹ کر رہے ڈیموکرائٹک پروسس ہوتا ہے پروٹسٹ بھی کریے ایک ہفتے کے لیے کریے بہت ہوتا ہے اپنی ڈیمانڈز کو ہائیلائٹ کریے کرنا سرکار نے سرکار نے آپ سے دو بار بات کی ہے میں نے چار بار لوگ کو بلایا ہے لیکن اس جو بیچارے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نی کہیں لگاؤ ہمیں کہیں HDF میں لگاؤ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ان کو اپنی ڈیوٹیز پر واپس لوٹنا چاہیے جن ہاسپٹل سے جن پی ایسی سے آپ نکلے ہو وہاں جو ہیں گریب لوگ جو پیشنٹ ہیں ان اس طریقے سے آپ اس کو اور لمبا نہیں کھنچنا چاہیے میری یہ اپیل ہے کہ آپ ڈیوٹی پر لوڑ جائے ریاست میں انکروچمنٹ معاملے کو بی جے پی ایمیل سی سریندر موہن نے ہاؤس میں اٹھایا اور بتایا کہ پندرہ سو کینال زمین پر لوگوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے باوجود اس کے سرکار اس زمین سے قبضہ ہٹانے کے لیے کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے سرکار اس معاملے پر کوئی دھان نہیں دے رہی میبر لیجلیٹو کاؤنسل سریندر موہر امردار نے یہ جاننا چاہا کیا لینڈ انکروچ ہوا ہے جو آپ نے لسی پورا کی بات کی ایک لسی پورا انڈسل سٹیٹ جو تھا انیس سو باہ سٹ میں اس کے ائر مارک ہوا تھا تو انیس سو چوراسی میں اس وہ کمشن ہوا ہے توٹل ایریا جو انڈسل اسٹیٹ لسی پورا کو ائر مارک کیا گیا بینڈنگ ہے پر سرکار چپ ہے اور میں نے کوشش کی اس ایشو کو اپر ہاؤس پہ ٹیک اپ کر کے چپی کو توڑی جائے اور سرکار نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ انکروچ منٹ ہے اور سرکار نے یہ بھی اشور کیا ہے کہ اس پہ کاروائی بھی ضرور کریں گی ادھر کافی نقصان پہنچا متاثر گھر مالک محمد بشیر ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک گولہ گرنے سے گھر کو کافی نقصان ہوا قسمت اچھی تھی کہ سبھی لوگ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے اور محفوظ ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہوا ہے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں بہت ڈر رہتا ہے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہی فیر اگر چلتے تو ہم کہیں اندر گوز جاتے ہیں کھانا مارا ادھر رہتا جاتا ہے تو اس لیے پھوج کا اپنی پھوج کوئی تنگی نہیں لیکن دشمن کے فیر کا ہمیں ماؤنٹین بریج اپلونہ میں تینات ایک فوجی تین دن سے بیمار چل رہا ہے جس کی موت ہو گئی ہے جمہو کے رہادی کے رہنے والے فوجی لاکھی راج کی ڈیڈ باڈی کو بارہ مولہ ڈسٹرک ہسپیٹل بھیجا گیا جہاں موت کی وجہ کی تحقیقات کی جائے اور جمہو کے میٹکل کالج میں تین سال کی بچی کے پیٹ کا آپریشن کر بالوں کا گچھا اور کپڑا نکالا گیا بچی کا آپریشن سرجن سنجیب بھسی نے کیا جن کے مطابق نگروٹا علاقے کی رہنے والی بچی کو پیٹ میں تکلیف ہونے پر ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا جہاں اس کے پیٹ کا آپریشن کیا گیا ڈیل گھنٹے تک چلی سرجری میں بچی کے پیٹ سے اسی سنٹی میٹر بالوں کا گچھا اور دو میٹر کا کپڑا نکالا گیا ڈاکٹر کے مطابق آپریشن کامیاب رہا اور بچی کو درد سے بھی نجات مل گئی ہے ڈاکٹر سنجے بھسین کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر کے اسپطالوں میں ہر طرح کے ایکیپمنٹ اور فیسیلٹیز مہیا ہو تو یہاں بھی ہر طرح کے آپریشن کیے جا سکتے ہیں یہ جو ایج گروپ ہے ساڑھے تین سال کا بچہ یہ بہت ہی کم دیکھنے چھوٹے بچے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کیونکہ نہ تو یہ بچہ mentally disturbed نہیں ہے جس سے فیزیکل examination میں ہمیں پتا چلا ہے ہاں اس کو anemia آرہا تو یہ بچے کرتے کہ پائی کو پلتے ہیں اس condition کو اپنی terminology میں پائی کا aversion ہوتی ہے ناربل فوڈ سے ہٹ کر کہ اگر ہمیں ایڈوانس لیپروسکوپک فیسلیٹیز یہاں مل جائے تو ہم لوگ ایسے کیسز کو لیپروسکوپک کے مادیم سے بھی کر سکتے ہیں اور وادی کشمیر میں حال ہی دسمی جماعت کا ریزل ڈکلیئر ہوا جس میں 52 فیصد طلبان کامیابی حاصل کی کلگام سے 22 کلومیٹر دور مانجگام گاؤں کے ایک طالب علم نے پانچ سو میں سے چار سو اکیانوے نمبر حاصل کر زلے اور علاقے کا نام روشن کیا ہے فیضان مشتاق نام کا طالب علم مقام اسکول پبلک اسلامیہ درگاہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے جس نے غربت میں پڑھائی کر دسویں درجے میں انٹھانوے فیصد نمبر حاصل کیے خستہ حال گھر میں رہنے والے فیضان کے والد ایک یومیاں مزدور ہیں ان حالات میں فیضان مشتاق نے اچھے نمبر حاصل کر ریاست میں نام روشن کیا لیکن کسی سرکاری نمائندے نے مبارک بات تک نہیں دی زی سلام نے اس معاملے کی جانکاری امپی نظیر احمد کو بھی دی تو انہوں نے طالب علم فیضان مشتاق سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جانے کی بات گئی جو اسے لگتا ہے اس کی سوچ اسے نام ممکن بنا دی انہیں محنت کرنی چاہیے اور اچھے نمرات حاصل کرنے میرا واپ مازدوری کرتا ہے اور وہی ہمارا انکم رسول سے ریاست میں پنچائت انتخابات سے قبل تمام سیاسی پارٹیوں کی تیاریاں زور و شور پر ہیں اسے زلسلے میں ڈوڈا میں بھی کانگریس کے سینئر لیڈران اور سابق آروی منسٹر عبد المجید وانی کی صدارت میں ایک میٹنگ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر پارٹی کے کارکنان کو عبد المجید وانی نے انتخابات کے لیے زور و شور سے کام کرنے کی نصیحت دی ساتھی بھروسہ بھی دلایا کہ پنچائت ہم نے اصل میں بوت اجنٹ ہمارے جو ہیں دو دو تی دین پولیس سٹیشن سے جو ہمارے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ جو اجنٹ ہیں یا وہاں کا مرکر ہیں ہم نے ان کو ایک ترتیب کے لیے بلایا کہ الیکشن کیا ہوتا ہے اور الیکشن کے اندر پارٹی کا لائے عمل کیا ہوتا ہے اس لئے ہمارے یہ بہت اجنٹ آئے ہیں جو پولیس سٹیشن کے اوپر لوگ کام کرتے اور آگے اپنے علاقوں کے اندر کام کرتے اس لئے ان کو بلایا کہ کسی جگہ ممبر کے مختلف شکایتیں ہیں کبھی عام لوگوں کی شکایتیں ہیں جب نظام کو آپ کمپلیٹ کریں گے تو وائش سیئرمند تک آ جائیں گی اس کا ایک کمپلیٹ نیٹورک جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے اور وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے تنمرگ گلمرگ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شدید سردی کی وجہ سے ندی نالے اور دیگر مقامات پر پانی جم چکا ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ محکمہ موسمیات نے 18 جنوری کو وادی میں برف باری اور بارش ہونے کی پیشنگوئی کی ہے جس کی وجہ سے امید کی جاری ہے کہ لوگوں کو شدید سردی اور جم چکے پانی کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں سے نجات ملے گی یہاں وقت ہو گیا ایک اور مختصر سے وقفے کا لیکن وقفے کے بعد بھی کشمیر ایکسپریس وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے کشمیر ایکسپریس میں سنٹرل ٹریڈ یونین کی جانب سے جمعو میں آشا ورکرز سمیت آل سکیم ورکرز نے احتجاج کیا ساتھ ہی اس موقع پر سرکار سے اپنے مطالبات کو لے کر کہا کہ سرکاری سکیمز کے تحت کام کر رہے لوگوں کو مستقل ملازمین کا درجہ دیا جائے ساتھ ہی ان کی تنخواہ بڑھائی جائے احتجاج میں کئی سکیمز کے تحت جمہوری جن کے کئی زلوں میں کام کر رہے ورکرز نے حصہ لیا اور اپنے مطالبات کو لے کر حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی اس دوران سنٹرل ٹریڈ یونین کے صدر اور کلگام کے رکنے اسیمبلی ایم وائی تریگامی نے احتجاج میں حصہ لیا اور احتجاج کر رہے آشا ملازمین اور باقی ملازمین کا ساتھ دیتے ہوئے حکومت سے ان کی مانگوں کا مطالبہ کیا ادھر شینگر میں آنگنواری ملازمین اور ہلپرز نے احتجاج کیا ملازمین نے حکومت سے مستقل کرنے اور یومیاں اجرت میں اضافے کا مطالبہ کیا اس دوران مظاہری نے لال چوک سے مارچ نکالا اور حکومت سے اپنی جائز مطالبات کو پورا کرنے کی اپیل بھی کی اس دوران آنگنواری ملازمین نکاح کی محکمہ صحت سے انہیں مستقل کرنے کے ساتھ اجرت میں اضافے کی بھی اپیل بدران مقام کے مقامی لوگوں نے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور سرکار کے خلاف جم کر احتجاج کیا احتجاج کرنے والے اپنے گاؤں میں بجلی کی صحیح ڈھنگ سے سپلائی کی مانگ کر رہے تھے بیروہ کامی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے احتجاج کرنے والے لوگوں نے اپنے ہاں شیڈول کے مطابق اور صحیح ڈھنگ سے بجلی کی سپلائی کرنے کی مانگ کی رابطہ قائم کرنے پر ایگزیکیٹیو انجینئر اور پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ بڑھگام نے معاملے کو جلد حل کرنے کا یقین تلایا ادھر جمہو کے نگروٹا کے یوسف مہر علی سنٹر میں ویمن امپاورمنٹ پر ایک روزہ سیمینار کائنقات کیا گیا اس سیمینار میں سی جی ایم ناوارڈ ویجی کمار خصوصی مہمان کے طور پر موجود رہے ساتھی سیمینار میں خادی پروڈکٹ سے جڑے کئی منصوبوں کے بارے میں خواتین کو جانکاری دی گئی جس سے وہ اپنا کام کر کے خود مختار بن سکیں منتظمین کے مطابق اس طرح کے سیمینار سے خواتین کی خود مختاری کی جانب ایک قدم آگے بڑھیں گا حکومت اور انتظامیہ کا حصہ بننا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے لاکھوں کے درمیان چند ہی خوش قسمت طلبہ ہوتے ہیں جو سیویل سرویسز کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تیاریوں کے سلسلے میں خواہش مند طلبہ کی مدد کے لیے سینئر بیوروکریٹس کی صلاح بہت کارمت ثابت ہوگی اسی کے پیش نظر بھدروہ میں ظلہ انتظامیہ کی جانب سے ایک انٹر ایکشن سیشن کا احتمام کیا گیا ڈاک بنگلے میں منقض سیشن میں ظلے کے سینئر افسران نے سٹیٹ سرویس کے خواہش مند نوجوانوں کو امتحانات سے متعلق اہم جانکاری دی سیشن کے دوران نوجوانوں نے افسران سے انتظامی امور کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اس موقع پر پی ٹی کلیر کر مینز کی تیاری کر رہے پچیس امیدواروں کو ظلہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے جی ایس سیاست تاریخ جوگرافیا سماجیات اور پبلک ایڈ سے متعلق چند اہم سٹیڈی میٹیریل تخصیم کیے گئے امیدواروں نے پولیس انتظامیہ کی اس کوشش کی کافی تعریف کی ادھر پنچ میں ایک روزہ بلڈ ڈونیشن کیم کا احتمام کیا گیا یہ کیم اس اس پی پنچ راجیو پانڈے کی صدارت میں ڈسٹرک پولیس اور ظلہ اسپتال کے تعاون سے عمل میں آیا اس موقع پر پنچ کے اے اس پی انور الحق ڈپٹی اس پی موہن شرمہ اور سی ایم او ممتاز بھاٹی کے ساتھ دیگر محکمے صحت کے افسران موجود رہے اس موقع پر اس اس پی نے نوجوانوں سے بلڈ ڈونیٹ کر کے دوسروں کی زندگی بچانے کی اپیل کی اور فلم اور ٹیلیویجن میں کریئر بنانے والوں کیلئے ایک اچھی خبر ہے عالمی شہرت کا حامل انڈین فلم اینڈ ٹیلیویجن انسٹیٹیوٹ پونے اور کلکتہ کے سجد تجید اور فلم اینڈ ٹیلیویجن انسٹیٹیوٹ کا انٹرینس ٹیسٹ اب جمہو اور شینگر میں بھی منقد ہوگا جمہو میں منقد ایک سیمینار کے دوران دونوں انسٹیٹیوٹ کے نمائندوں نے اس کا اعلان کیا سیمینار کے نقاط کا مقصد نوجوانوں کو فلم اور ٹیلیویجن انڈسٹری میں کریئر بنانے کی ترغیب دینا تھا اس کے علاوہ ان نوجوانوں پر خاص توجہ دی گئی جو چھوٹے اور بڑے پردے سے دلچسپی رکھتے ہیں پونے اور کولکتہ انسٹیٹیوٹ کا داخلہ فارم آن لائن موجود ہے فارم بھرنے کی آخری تاریخ پچیز جنوری ہے شینگر میں کانگریس کے ریجنل کارڈینیٹر محبوب مصطفیٰ بھٹ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا پریس کانفرنس میں محبوب مصطفیٰ بھٹ نے ٹورزم سیکٹر کے بارے میں کہا کی ریاست میں شکارہ والا عرستان اور ہوتل والوں کے لیے بہت ساری مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کی ان حالات میں ٹورزم سیکٹر کو کافی نقصان ہو رہا ہے سیکٹر کے کاروباریوں کے حالات پر غور کرنا بہت ضروری ہے ریاست جمہ کشمیر میں نیشنل پروژیکٹس پر کام جاری ہے دے ہیں کہ اب انہیں روزگار مہیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اور حکومت کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ایسے ہی کچھ رام بن کے فور لین پروژیکٹ کی وجہ سے لوگوں کی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں نے اس پروژیکٹ کے تحت اپنی زمینے بھی دیں لیکن اس پروژیکٹ میں انہوں نے کام کرنے کا موقع نہیں ملا ہونے جس سے پریشان ہو کر لوگوں نے احتجاج کا سہرہ لیا لوگوں نے میڈیا سے مخاطب ہو کر اپنی پرشانیاں رکھی اور حکومت کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں روزگار مہیا نہیں کر آیا گیا تو ہم سڑکوں پر اتر رہیں گے ادھر جمعوں میں کٹھوا انڈسٹری اسوسییشن کے نوائندوں نے وزیرعالہ محبوبہ مفتی سے ملاقات کی اور ریاست میں ترقیاتی کاموں روزگار اور انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی تعریف کہ انہوں نے وزیرعالہ کو اپنے انڈسٹریل حلقے میں آنے کی دعوت دی ساتھی کچھ مانگوں کو حل کرنے کی اپیل کی اس بیچ رام نگر کے ایمیلے آر اس پتھانیا کی قیادت میں ڈوڈو بسندگر علاقے کے لوگوں نے بھی وزیرعالہ سے ملاقات کر اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتایا تو گدی اور سپی کمیونٹی کے لوگوں نے ایمیلے جیون لال کی قیادت میں وزیرعالہ سے ملاقات کر اپنی پریشانیوں سے روبرو کر آیا وزیرعالہ نے سبھی کی باتیں سن کر انہیں حل کرنے کا یقین دلایا اور چلی اب چلتے چلتے میں دیکھتے ہیں پانچ منٹ میں پچیس بڑی خبریں ایمد آباد میں پی ام موڈی اور نیتنیاہو کا روڈ شو ائرپورٹ سے سابرمتی آشرم تک پہنچا خاپنا سابرمتی آشرم میں پی ام نیتنیاہو نے پی ام موڈی کے ساتھ پتنگ بھی اڑائی نیتنیاہو کی بیوی سارا بھی موجود رہی ایمد آباد میں پی ام موڈی اور نیتنیاہو نے آئی کرییچ سنٹر کے نئے کیمپس کا ارتطاع کیا کسانوں سے بھی بات کی پی ام موڈی نے کہا اسرائیل کی ٹیکنالوجی پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے انوویشن دونوں ملکوں کو قریب لا رہا ہے پی ام نے کہا آئی کرییٹ کے طلبہ ملک کا نام روشن کریں گے ہمارے پاس انرجی اور کرییٹیوٹی ہے صرف گائیڈنس کی ضرورت دہشتگرد حافظ سعید کے خلاف پاکستان میں کوئی کیس نہیں پاکستان کے پی ام شاہد ابباسی نے حافظ کے خلاف کیس ہونے سے انکار کیا پاکستان کے پی ام شاہد ابباسی نے کہا حافظ پر کاروائی نہیں کی جا سکتی پاک پی ام نے حافظ کو صاحب کہہ کر بلایا منسٹر آف اسٹیٹ ہوم آفیئرز ہنس راج اہیر نے پاکستان کو جواب دیا کہ پاکستان کے حساب سے پالیسی نہیں بنائیں گے ہنس راج اہیر نے کہا حافظ سعید دہشتگرد ہے بہتر ہوگا حافظ پر کاروائی کرے پاکستان وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے فائٹر پلین سکھوئی تھرٹی میں بھری اڑان سکھوئی میں اڑان بھرنے والی پہلی وزیر دفاع بنی جوتپور میں قریب پیتالیس منٹ تک ہوا میں رہی وزیر دفاع نرملا سیتا رمن سکھوئی تھرٹی سے ائر فورس کی طاقت دیکھ دلی میں جمہ کشمیر کے طلبہ سے ملے ہوم منسٹر راجنات سنگھ وادی میں تعلیم کے فروغ پر دیا زور مینڈر میں ایلوسی پر سونا گلی کے جنگلوں میں آگ سے دشمنوں کے لیے بچھائی گئی مائنے پھٹ رہی ہیں سرحت پار لگی آگ ہندوستانی جنگلوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے آگ سے تقریباً لاکھوں کا نقصان وادی کے کرہامہ لولات علاقے میں آگ لگ گئی آگ نے علاقے کے بارہ دکانوں کو جلا کر راک کر دیا لاکھوں کے نقصان کی خبر دلی کے ویگیان بھون میں کل جی ایس ٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوگی وزیر خزانہ ارن جٹلی میٹنگ کی صدارت کریں گے سنجے لیلا بھنسالی کے فلم پدماوت کو لے کر تنازہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا راجستان ہریانہ گجرات اور مدھ پردیش سرکار نے فلم کے ریلیس پر بین لگا دیا اس معاملے کو لے کر پدماوت کے فروڈیوسر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں پانچ کٹ کے بعد فلم کو سنسر بوڈ نے ہری جھنڈی دی باوجود اس کے چار ریاستوں راجستان ہریانہ گجرات اور مدھ پردیش سرکار نے فلم کے ریلیس پر بین لگا دیا عمران ہاشمی آ رہے ہیں نئی کہانی کے ساتھ فلم چیٹ انڈیا سے کریں گے واپسی عمران نے کہا سب سے یادگار کردار ہوتا فلم ری ری دی ویڈنگ کا پہلا پوشٹر جاری کر دیا گیا ہے یہ فلم ایک جن کو ریلیز ہوگا آیان مکرجی کی فلم برہماستر میں مونی روائے ویلن کے کردار میں نظر آئیں گے سنچیورین ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے سامنے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے کیا سرنڈر افریقہ نے افغانستان کو 135 رن سے دی شکست تین ٹیسٹ میچوں کی سریز جنوبی افریقہ نے دو سفر سے بڑھت بنا لیا ہندوستان کی بلے بازی رہی پوری طرح سے فلوک نیوزیلینڈ اور کینیا کے بیچ کھلے جا رہے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں رنوں کام بار لگ گیا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے کینیا کے سامنے 436 روس کی ماہر ٹینیس کھلاری ماریا شارپوہ نے آسٹریلین اوپن ٹینیس ٹورنامنٹ میں جیت کے ساتھ شروعات کی شارپوہ نے جرمنی کی تد جانا ماریا کو شکست دی